ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھوڑی سی بدکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ ان دو قبر والوں کو عذابِ قبر ہو رہا ہے جن میں سے ایک کو تو محض اس وجہ سے عذابِ قبر ہو رہا ہے کہ وہ چگل خور تھا یعنی ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا ادھر کی بات ادھر لگاتا تھا یعنی چگلیاں کرتا تھا غیبتیں کرتا تھا اب اندازہ کی یہ کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے چگلی کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو عذابِ قبر بھی ہو سکتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ الغیبتو الشد منظر کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر عمل ہے زنا سے بھی برا عمل ہے اب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا غیبت کیسے زنا سے برا عمل ہو سکتا ہے زنا تو بہت بڑا گناہ ہے اور غیبت تو موں کے چند بول ہیں چند جملے ہیں تو یہ کیسے زنا سے برا عمل ہو سکتا ہے اس کو یوں سمجھے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو زنگی کے کسی نہ کسی موڑ پر انسان کے دل میں اس کے بارے میں جو ہے وہ تصور ضرور آتا ہے کہ بھئی میں نے غلطی کی تھی مجھے اللہ سے معافی معافی جائے لیکن غیبت کرنے والے کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو غیبت کرنے والے کو روک دیا جائے کہ بھئی آپ غیبت نہ کریں تو آگے سے دھڑلنے سے کہتے ہیں وہ بھئی میں تے موہے تکھل کر سکتا کہ بھئی میں موہے بھی بات کہہ سکتا ہوں تو بھئی آپ کی دریلی کی چھریت پر بند نہیں ہے کہ آپ کتنے دریلی شریعت نے ایک ذابطہ بتا دیا کہ کسی بندے کو ایسی بات کہنا اس کے پیٹ پیشے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف ہو یہ غیبت اب ہمیں جس چیز سے شریعت روکتی ہے ہم وہ کام کرتے ہیں اور جس چیز سے ہمیں شریعت کرنے کا حکم دیتی ہے وہ ہم نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنی گناہوں کو دیکھو اور دوسرے کی نیکیوں کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کی گناہوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی جو ہے نیکیوں کو دیکھتے ہیں اس سے جو ہے سارا معاشرہ جو نہ خراب ہو جاتا ہے حالانکہ معاشرے میں ایسے سے لوگ ہیں جو اپنی نیکی کو اتنا بڑا کر کے پیش کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نیک کوئی ہے ہی نہیں اور دوسرے کو اس کے گناہ پر آر دلانے کے لیے اس کی بیستی کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لانے کے لیے اس کی بیستی کرتا ہے اس کو برا بلا کہتا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا اس کو زلیل کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے وہ شخص وہ خود اس گناہ میں مقتلع تو ہمیں اپنی ان غلطیوں کو صدارنے کی ضرورت ہے اس برائی سے بچنے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ ہمارے لیے پکڑ کا سبب بنے گی حدیث شریفہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے سر کے اوپر نیکیوں کے امبار لے کر آئے گا ایک شخص جو ہے وہ نیکیوں کے امبار کے ساتھ حاضر ہوگا اور اپنے دل ہی دل میں بڑا خوش ہوگا کہ یار میں تو بڑے عامال لے کے آؤں بڑیاں نیکیاں لے کے آئے ہیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اب اس کا حساب کرو جو اس نے دوسروں کو دینا ہے تو ایک شخص حاضر ہوگا جی اس نے فلاموں کے پر مجھے گالی نکالی تھی اب اس دن کوئی درم تو ہوں گے نہیں دینار تو ہوں گے نہیں ڈالر تو ہوں گے نہیں لوگ تو ہوں گے نہیں کہ وہ مسئلہ حل کر دیں اس دن تو ماں بیٹے سے بھاگے گی کہ کہیں بیٹا کچھ مانگ نہ لے بیٹا ماں سے بھاگے گا کہ ماں کچھ بھاگ نہ لے بھائی بہن سے بھاگیں گے تو اس وقت کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو اس وقت نہ درم ہوں گے نہ دینار ہوں گے جس کے بارے میں عدیس شریفہ میں آتا ہے کہ لا درحمہ والا دینار نہ درم ہوں گے نہ دینار ہوں گے تو اس وقت یہ نیکیاں ہی ہوں گی جو سب سے بڑی کرنسی ہوں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جس بندے کو اس نے گالی دیئے اب اس کے عوض یہ بندہ اس کو نیکیاں دیں اب اس کو نیکی دی جائیں گے دوسرا آئے گا وہ اپنا مسئلہ بتائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے پھر دوسرے کو دے دی جائیں گے اتنے میں ہو گئی ہے کہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے اب فرشتے کہیں گے یا اللہ اب ہم کیا کرے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اس بندے کے گناہ اس کے اوپر ڈالا جائیں گے اب ہو گئی ہے کہ اس بندے کے گناہ جو ہیں اس بندے کے سر میں ڈالنا شروع کر دی جائیں گے ایک بندہ آئے گا کہے گا یا اللہ اس نے فلا موقع پر میری عیبت کی تھی اللہ رب رضیل فرمائیں گے اس کے عوض میں یہ تنی نیکی لے اور اتنے میں ہو گئی ہے کہ وہ شخص جو نیکیوں کے امبار لے کے آیا ہوگا تھوڑے ہی دیر میں گناہوں کے امبار اپنے ساتھ لے کی جارہا تو یہ گناہ ایسی چیز ہے غیبت اور چگلی ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس کا خمیانہ بھی پکتنا پڑے گا اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہوگی جس سے انسان کی نمازیں بھی روزیں بھی قیام بھی سب کچھ چلا جائے تو ہمیں اپنے آپ کو اس غیبت سے بچانا چاہیے تو ہمیں کیوں فکر ہو دوسروں کے بارے میں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا مجھے یہ فکر ہونی چاہیے جس کے بارے میں شاہر نے کہا ہے کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بل گل کی تو اپنے پیرہن کے چاپ تو پہلے رفت کرنے تو اپنے بارے میں تو دیکھ تو کیا کر رہا ہے تجھے کیوں فکر ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے تو تو خود مسافر ہے راستے سے گزنے والا ہے تو کیوں دیکھتا ہے کہ فلانہ کیا کر رہا ہے آپ تو اپنی منظر کی طرف جاؤ اگر ادھر ادھر دیکھوگے تو اپنے سفر سے بٹھنے ہوگیں اپنے منظر سے بٹھنے ہوگے ہم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں مجھ سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کسی اور کے بارے میں پوچھے نہیں جائے گا اللہ رب العزت سکوائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کی چوگلیوں سے بچائیں اور بالفرد ہم سے زندگی میں کسی کی چوگلی وہ بھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس سے بچائیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار نگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ بھئی میں نے فلا موقع پر آپ کی چوگلی کی تھی مجھے معاف کریں کہ کوئی بدہ معاف کرے گا اس کے دل میں تو اور غصہ آئے گا کہ تو تو میرے پیش پیشے میرے بارے پیشے یہ کرتا ہے جس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جس کی عیبت کی ہو اس کے پاس جا کر اسے کہیں یار کبھی نہ کبھی میرے آپ کے بارے میں کبھی نہ کبھی کسی موقع پر مجھ سے آپ کے بارے میں کوئی نہ کوئی خطا ہوگی ہوگی کوئی حق آپ کا میرے اوپر بنتا ہوگا جس کے بارے میں آپ جب اس طرح وہ انسان آپ کو آسانی سے باپ کر دے گا اللہ رب عزت ہمیں عیبت کرنے سے بھی بچائے اور جس کی عیبت کرتی ہے اللہ اللہ